اگر آپ کا پتی کہے موڈی تو بولنا شام کا کھانا نہیں ملے گا دوسری پارٹی والے بول رہے ہیں مہیلائیں بگڑ جائیں گی مہیلائیں بگڑ جائیں گی ارے تم نے گیارہ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ماف کر دیا اپنے دوستوں کو تمہارے دوست نہیں بگڑے میرے بہنیں میری ماتائیں یہ بگڑ جائیں گی ہجار ہیار روپے سے بگڑ جائیں گی ارے تم بگڑ گئے تمہارے اپنے کو سنبھال لو تو مہیلائیں نہیں بگڑنے والی کوئی کہتا ہے ای وی ایم کر رکھی ہے انہوں نے ای وی ایم بھی کر رکھی ہے تو دس پرسنٹ کر رکھی ہوگی ہم ان سے بیس پرسنٹ ووٹ زیادہ لے کے آئیں گے میں اگر پیسہ کماتا برشتہ چار کرتا تو آپ کے لئے بس کا کرایا مفت نہیں کر سکتا تھا آپ کو ہجار ہجار روپے نہیں دے سکتا تھا یہ سرکار کا پیسہ بچا بچا کے بچا بچا کے میں نے آپ کو بانٹ دیا آپ سب لوگ آج اتنی بھاری سنکھیا میں دلی کے کونے کونے سے آئے اس کے لئے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ابھی اس بجٹ کے اندر ہم نے مہلاؤں کے سشکتی کرن کے لئے ایک بہت بڑی یوجنا کا اعلان کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ابھی تک یہ سشکتی کرن کے نام پہ فراڈ چل رہا تھا ساری پارٹیاں کہہ رہی تھی مہلاؤں کا سشکتی کرن کریں گے مہلاؤں کا سشکتی کرن کریں گے سشکتی کرن کے نام پہ اپنی پارٹی کی کسی ایک مہلہ کو کچھ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مہلاؤں کا سشکتی کرن ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا مہلاؤں کو پد ملنے چاہیے بڑے بڑے پد بھی ملنے چاہیے ٹکٹے بھی ملنے چاہیے سب کچھ مل لیکن اس سے تو دو چار مہیلاؤں کا ہی فائدہ ہوتا ہے باقی مہیلاؤں کو کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا اب ہر مہیلہ کے پرس میں ہر مہینے میں ہجار روپے ڈالوں گا کھالی جیب سے سشکتی کرن تھوڑی ہوتا ہے جیب میں پیسہ ہوگا تو سشکتی کرن ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا مارکٹ میں جاؤ جیب میں پیسہ ہی نہیں کہہے کا سشکتی کرن سشکتی کرن تو تب ہوگا جب جیب میں پیسہ ہوگا اصلی سشکتی کرن اب ہوگا جب ہر مہیلہ کو ہر مہینے ہجار ہجار روپے فارم کب بھرنگیا بھی بتارا ہوں فارم کب بھرنگیا تو اصلی سشکتی کرن اب ہوگا جب ہر مہیلہ کو ہجار ہجار روپے ملے گا پوری دنیا کا سب سے بڑا مہیلہ سشکتی کرن کارکرم ہوگا یہ پوری دنیا کا پوری دنیا میں ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ پوری آبادی کو مہیلہوں کی اٹھارہ سال سے اوپر کی آبادی کو ہزار ہزار روپے مہینہ دیا جائے دو چار اس میں وہ ہیں کہ جو مہیلہ انکم ٹیکس بھرتی ہے اس کا مطلب اس کی انکم بہت زیادہ ہے اگر اس کا ہس بینڈ بھرتا ہے تو آپ ایلیجیبل ہو آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ خود انکم ٹیکس بھرتے ہو یا آپ کو ویدھوہ پینشن، اولڈ ایج پینشن کوئی سرکاری پینشن ملتی ہے ہاں جو سرکاری نوکری کرتی ہیں جو سرکاری نوکری کرتی ہیں ان تین کیٹیگری کو چھوڑ کے باقی ہر مہیلہ کو اٹھارہ سال سے اوپر کی ہر مہیلہ کو ہر مہینے ہزار ہزار روپے ملے گا کچھ مہیلہیں پوچھ رہی تھی کیا ایک پریوار سے ایک کو ملے گا نہیں اگر ایک پریوار میں ماں ہیں اس کو الگ ملے گا بہو ہے اس کو الگ ملے گا بیٹی ہے اس کو الگ ملے گا تو اگر ایک پریوار میں تین مہیلہیں ہیں جو پاتر ہیں تو تین ہزار روپے مہیلہ اور مہینہ اور سال کے چھتیس ہزار روپے ملیں گے چھتیس ہزار مہینائیں سشکت ہوں گی تو پریوار سشکت ہوگا مہینائیں پریوار کو چلاتی ہیں بچوں کو پالتی ہیں پریوار کو پالتی ہیں مہینائیں سشکت ہوں گی تو ہمارا پریوار سشکت ہوگا اور پریوار سشکت ہوگا تو سماج سشکت ہوگا اور سماج سشکت ہوگا تو دیش سشکت ہوگا سب سے بڑی یونٹ سماج کی مہیلہ ہے اور ابھی جیسے کسی نے کہا کہ جہاں پہ مہیلاؤں کی عجت کرتے ہیں وہیں دیوتا رمتے ہیں وہیں دیوتا بستے ہیں تو اس سے پوری دلی کے اندر ایک خوشالی ہوگی یہ لوگ میرا بہت ویروت کر رہے ہیں دوسری پارٹی والے کیجری وال پیسے خراب کر رہا ہے مہلائیں بگڑ جائیں گی یہ کہہ رہے ہیں نا دوسری پارٹی والے مہلائیں بگڑ ارے تم نے گیارہ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ماف کر دیا اپنے دوستوں کو تمہارے دوست نہیں بگڑے اور میرے بہنیں میری ماتائیں یہ بگڑ جائیں گی ہجار ہزار روپے سے بگڑ جائیں گی زیادہ سے زیادہ ایک مہلہ بیچاری کیا کر لے گی جیسے کسی نے کہا گول گپ پہ کھا لے گی زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی کپڑے خرید لے گی بس اتنا ہی تو کر لے گی مہلہ اور کیا بگڑ جائے گی کپڑے پکچر دیکھ لے گی ہزار روپے میں ایک ہی پکچر آئے گی مہینے کے اندر اور کیا بگڑ جائے گی یہ دوسری پارٹی والے بول رہے ہیں مہلائیں بگڑ جائیں گی ارے تم بگڑ گئے تمہارے اپنے کو سنبھال لو تم مہلائیں نہیں بگڑنے والی مہلاؤں کے اندر لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے بسوں کا کھرایا ماف کر دیا اس سے تو مہلاؤں کا بہت میں جانتا ہوں بہت سارے مہلاؤں کو جو دور دور جانا پڑتا تھا کام کے لیے جانا پڑتا تھا پڑھائی کے لیے جانا پڑتا تھا اتنا پیسہ لگا کرتا تھا اب مہلاؤں کا وہ پیسہ بچنے لگائے پورے دلی کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری طرح سے سرچہ ہو گئی ابھی کافی اور قدم اٹھانے لیکن کافی فرق پڑا سی سی ٹی وی کیمرے سے کافی فرق پڑا آج سب سے کم مہنگائی پورے دیش میں دلی کے اندر ہے ایک مہلہ گھر چلاتی ہے پتی تو اس کے ہاتھ میں لاکے پیسے دے دیتا ہے بیس تاریک کو پیسے ختم ہو جاتی ہے اس مہلہ کو پتا ہے وہ کیسے اگلے دس دن کٹتی ہے کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے سب سے زیادہ مہنگائی کی مار مہلہ کو پڑتی ہے آج ہم نے آپ کی بجنی فری کر دی آپ کے بچوں کی شکشہ فری کر دی آپ کے گھر کا علاج فری کر دیا آج آپ کی پانی فری کر دیا تیر تھیاترہ فری کر آ رہے ہیں بسوں کا کرایا فری کر دیا اتنی ساری چیزیں فری کر دی ابھی کیندر سرکار کی ریپورٹ آئی ہے پورے دیش میں چھے پرتیشت مہنگائی ہے دلی میں کیول تین پرتیشت مہنگائی ہے سب سے کم مہنگائی ہے اور یہ ہجار ہجار روپیاں ملنے لگے گا اس سے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا لیکن میں ایک چیز آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں پچھلے چار پانچ دن میں جب سے یہ اعلان ہوا ہے چاروں طرف ساروں چاروں طرف پھیل گیا اب تو ساتوں سیٹ کےجری وال کی آ رہی ہے اب تو ساتوں سیٹ کےجری وال کی آ رہی ہے یہ سوچ کے گھر نہیں بیٹھنا یہ سوچ کے گھر نہیں بیٹھنا کہ اب تو ساتوں سیٹ کےجری وال کیا یہ بڑے خراب ہیں یہ بڑے بدماش ہیں ہے نا کوئی کہتا ہے ای وی ایم کا رکھی ہے انہوں نے ای وی ایم بھی کر رکھی ہے تو دس پرسنٹ کا رکھی ہوگی ہم ان سے 20% ووٹ زیادہ لے کے آئیں گے آپ کی جمعیداری ہے تو آپ کی تین جمعیداریاں دے رہا ہوں میں ایک تو ایک ایک مہیلہ ایک ایک مہیلہ ووٹ ڈالنے جائے گی ٹھیک ہے جو بی جے پی والی مہیلہ ہیں ان کو بھی کہہ دینا کام تو تمہارا بھائی آئے گا یہ بی جے پی والے کام نہیں آنے والے نہیں یہ جتنی بی جے پی والے مہیلہ ہیں ملتی ہوں گی پاس پڑوس میں اور اس میں رشتے داریوں میں بھی بہت ہیں بی جے پی والی سب کو بول دینا تمہاری بجلی فری کر دی تمہارا بس کا کرایا فری کر دیا اب ہزار ہزار روپے دے رہا ہے بی جے پی والوں نے کیا دیا کچھ دیا بی جے پی والوں نے کچھ دیا بی جے پی کچھ نہیں دیا تو کیوں بی جے پی کے بیچے پڑی ہے ان کو بولو کی اس بار کیجری وال کو ووٹ دو تو ایک تو سب کو بولنا ہے کی ووٹ ڈالنے ساری مہیلہ ہیں ووٹ ڈالنے جرور جائیں گی سویرے سویرے اٹھ کے نہا دھو کے پوجا کر کے ووٹ ڈالنے جانی ہے پکی ٹھیک ہے کوشش کرنا نو بجے تک ووٹ ڈالاؤ سارے جنے ووٹ ڈالنے جب جاؤگے جب جھاڑو کا بٹن دباؤگے آنکھ بند کرنا بھگوان کا نام لینا اپنے بھائی کو آشیرواد دینا اور بٹن دباؤں دینا ٹھیک ہے دوسرا کام اپنے گھر کے سارے مردوں سے بھی ووٹ ڈالوانی ہے کئی مرد موڈی موڈی کر رہے ہیں ان کا دماغ آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہو کر سکتے ہو کی نہیں کر سکتے اگر آپ کا پتی کہے موڈی تو بولنا شام کا کھانا نہیں ملے گا بولو اپنے سر کی قسم کھلا دے نا سب کو بولو سر کی قسم ہے میرے پتنی کی بات تو ماننی پڑے گی ہر پتی کو اور اگر اپنے سر کی قسم کھلا دی تو جرور ماننی پڑے گی جتنی ماتائیں ہیں ساری ماتائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اپنے سر کی قسم کھلائیں گے کہ اس بار کیجری وال کو ووٹ دینی ہے کروگے کی نہیں کروگے جتنی بیٹیاں ہیں اپنے اپنے پتہ جی کو اپنے اپنے بھائیوں کو سر کی قسم کھلانی پڑے گی تو اپنے گھر والوں کو قسم کھلانی ہے اور چوتیسری چیز اپنے محلے میں اپنی گلی میں گھر گھر جا کے پرچار کرنا یہ آپ کی جمعہ داری ہے دیکھو میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں اگر پیسہ کماتا برشتہ چار کرتا تو آپ کے لئے بس کا کرایا مفتنی کر سکتا تھا آپ کو ہجار ہجار روپے نہیں دے سکتا تھا یہ سرکار کا پیسہ بچا بچا کے بچا بچا کے میں نے آپ کو بانٹ دیا اب آپ کی جمعہ داری ہے آپ کو چناو لڑنا ہے یہ والا یہ پورا کا پورا چناو آپ کے جمعہ منجور ہے ہے جی تو آپ سب لوگ آج اتنی بھاری سنکھیا میں آئے آپ کا اشیرواد ملا اب ایک ڈیڑھ مہینہ ہے ہمارے ہاتھ سشکت کرو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کیسے لڑ رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ روز یہ ہر کام روک دیتے ہیں اگر یہ ساتوں سیٹ ہمارے پاس آگئی تو سنسد کے اندر بھی میرے ہاتھ مجبوط ہوں گے پھر ال جی کوئی کام نہیں روک پائے گا بی جے پی کوئی کام نہیں روک پائے گی کیندر سرکار کوئی کام نہیں روک پائے گی پھر اگر کام روکیں گے تو یہ ساتوں کے ساتوں جا کے ان سے لڑیں گے اور کام کروا کے لائیں گے